موسیقی 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 یہ حالانکہ ابھی پھر بھی کہیں گے نتیجے آنے باقی توڑا انتظار کر لیجئے کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ ایکزٹ پور میں کچھ اور آتا ہے لیکن جب نتیجے آتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں ہمارے ساتھ اور بھی مہمانے عمال ساتھ کارتی کے بطرہ چنان وشلشک کے طور پر بینگلور سے جڑ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وریندر وششت ہیں سچیر ہیں انڈین اوو اسیز کانگریز کے بہت بہت سواگت اپنے دونوں ہی ایک تو پترکار ہیں پریم کمار جی ان کو سنا اور ساتھ ہی آپ نے مکیشتی آگی پروکتہ بیجے پی کو ان کو سنا نیک ٹو نیک کی لڑائی اور مارجن کی بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی کیونکہ چنانو پرچار میں ہی آپ دیکھ لیجئے ہم لوگوں نے کئی دیپیٹس کیے کناٹ کا چنانو کے اوپر میں نے خود کیا ہے تو ایسے میں تمام جو بھی ایکسپورٹ زاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں پریتی جی کانگریز جیتے گی یہ ہے کیونکہ وہاں محول ہے لیکن جو ووٹنگ پرسنٹیج ہوگا اور ساتھ ہی جو مارجن ہوگا مارجن میں پوری لڑائی ہوگی مارجن بہت کم ہونے والا ہے اگر اگر کانگریز کی کرناٹک میں جیت ہوتی ہے جیسا کہ ایکزٹ پول میں دکھایا جا رہا ہے کانگریز اگر کی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں یہ کیا میسج جائے گا پورے پارٹی کے لیے ورین جی آپ کے چینل کے مادیم سے میں پونے کرناٹک کی جنتہ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں لوگ تنتر کے پاون پر چناؤں میں انہوں نے بھاگ لیا اور اپنے متدان کا پریوک کیا اور میں آسواست ہوں اس متدان کے پریوک کے بعد آنے والی تیرا تارک کو کرناٹک کی جانتہ کا ساتھ کانگریز کے ہاتھ بی جی پی ہوگی خاف جی ڈی ایس ساہ اچھا دیکھ لینا بیٹے 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 بنا لیا یا پہلے سے تیاریت کیا پھر کرتی کیجی آسواری بیریندر جی کبیتہ پڑ سے کام چلنے والا نہیں ہے آپ سے میں نے کئی بار پہلے بھی چرچہ کیا اور جب مجھے یہ ہوتا ہے میں سویکار کرنے والا نہیں نہیں اچھا تھا ضرورت ہے کرناٹک کی جانتہ نے کرناٹک کی جانتہ نے فیصلہ لیا کہ جو انہوں نے دیکھا کہ بھاجپا کی پرکار نے چالیس پرسنٹ کی سرکار نے جو محول کرناٹک کے ساتھ کیا جس پرکار بے روجگاری کا جس پرکار کے جھوٹے وعدوں سے دیش کو تھگا جا رہا تھا اس سب کے خلاف یہ ووٹ کے دورا چھوٹ کی گئی ہے آج اور تیرہ تاریخ کو جب نرنے آئے گا اسی چھوٹ کی خنکار آپ کو کھل کے سنے گی جو شاید ابھی آپ کے کانوں تک نہیں پوچھ پا ہے یہ کچھ لوگوں میں بے ریال ریالٹی اور ریال نتیجے میں کہہ رہا ہوں جی پرکار میں پریتی جی جب سے بھاجپا بنی ہے آج تک تو ایک سو پیتیس آئی نہیں ہے ماف کرنا اور میں چلنگ سے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی نہیں آئے گی پچاس تک سیمیت رہے گی اچھا ہاں اچھا نہیں سچا ہی ہے جو کارناٹک میں گئے لوگوں نے کہہ رہے گی اچھا ہی ہے ہمارا پریتی ہی کبھی بھی وات پر کم نہیں ہوا آپ تک ساتھ تو چلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتیوں سر آپ کے پاس کارتی کے بھترا چناؤ وشلشک بینگلور سے لائیو ہمارے ساتھ اس بار کے جو مدے ہیں کیا گراؤنڈ زیرو کے مدوں پر لڑے گئے وہاں پر جو چناؤ تھا کیا گراؤنڈ زیرو کے جتنے مدے رہے بینگلور میں یا پھر پورے کارناٹک میں جو لوگ پردھان منتری مودی سے لے کر کے تمام بڑے دگج گئے وہاں چناؤ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو لگتا ہے لوکل ویدھان سبا چناؤ تھا ایسے میں جو لوکل وہاں کے مدے تھے ان پر ووٹ مانگے گئے ہیں یا پھر اگر کیونکہ ہم لگاتار بڑھت دیکھ رہے ہیں کانگریز کی ایکزٹ پول میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بدلاو کا پیٹرن تھا کہ ہر پانچ سال میں وہاں جو پارٹیاں ہیں وہ بدل جاتی ہیں ساتھی یہ پیٹرن ہے کارناٹک کا راجستان کا بھی ہے اس پیٹرن کو آگے رکھا جائے گا سریتی جی وہ پیٹرن کی آپ جو بات کرتے ہیں وہ آج کی تاریخ میں اب کوئی گرانٹیڈ بات نہیں ہے کہ پیٹرن جو تھا وہ کنٹینیو ہوگا الیکٹریٹ بدلتا رہتا ہے جنریشنز بدل جاتی ہیں تو کارن ہوگا تب ہی پیٹرن وہ بنا رہتا ہے اگر کارن نہیں ہے تو پیٹرن ٹوڑنے اور بننے میں ہم fixated نہیں رہ سکتے میرا آپ نے جو سوال پوچھا کی مدد دیکھئے بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ یہ سوال کا جواب ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں چناؤ کو کانگریس نے پورا چناؤ لوکل مددوں پر لڑنے کی کوشش کی کرپشن ہو گیا انیمپلائیمنٹ ہو گیا گریبی ہو گئی انفلیشن ہو گیا اور بی جے پی نے بہت کوشش کری اس کو نیشنلائیز کرنے کی الیکشن کو پی ایم موڈی کو فیس بنانے کی کیونکہ بی جے پی کی لوکل لیڈرشپ یہاں پہ heavily discredited ہے انٹی انکمبنسی بہت سٹرونگ ہے کانگریس نے کوشش کی لوکل مددے بنانے کی تو اس وجہ سے it was a contest between جو لوکل مددے تھے کانگریس کے اور جو بی جے پی نے اس کو ایک نیشنل رنگ دینے کوشش کیا جو ہماشل میں بھی ہوا اور جو گجرات میں بھی ہوا یہی تیمپلیٹ چلا آ رہا ہے پہلے کچھ چناہوں سے کی بی جے پی کیونکہ اپنے پاس پرائیم میریسٹر موڈی ہے وہ ایک نیشنل ریفرینڈم بنانا چاہتے ہیں ہر ایلیکشن اور جو ایک سٹرونگ اوپوزیشن پارٹی ہوگی لوکل ایڈرشن جس پر سٹرونگ ہوگی وہ اس ایلیکشن کو زمین کے مددوں پر نیچے لے آئے گی جیسے کی اپنے ڈلی میں دیکھا جیسے کی آپ نے بنگال میں دیکھا جیسے کی آپ نے ہماشل میں دیکھا لیکن جہاں پر وپکش کے پاس اچھے چہرے نئی ہے نئی ہے پیچھے بھی سسکیڑ کر جائے گی جیسے کی آپ نے اتراخرن میں دیکھا گجرات میں دیکھا کارناتک میں کانگریس کے پاس ایک سٹرونگ لوکل لیڈرشپ ہے ریسورسز ہیں بہت ایم بات ہم لوگ بہت زیادہ نہیں کرتے اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سسسپل رہی کانگریس کافی اتر کہ اس نے مدھے لوکلائز رکھے اندھ تک آتے آتے وہ جو آپ کو پورا اس کو ایک ہندوپوا کا رنگ دیلی کوشش کی گئی رام سمجھے دیکھا موڈی جیوارا very important resources resources leadership and narrative میرا ماننا ہے نیتا نیت نارا یہاں نیتا بھی ہے یہاں نارا بھی تھا اور یہاں نیت بھی تھی کانگریس کی باپی راجیوں میں ایک آج چیز کم پڑ جاتی ہے سنجے رانا راجیوں ہاں ہاں بولی کانگریس کا ایک اچھا شورٹ ہے سرکار بنانے کا لیکن اب دیکھنا پڑے گا سنگل آج اس پارٹی تو وہ ضرور آئے کہ اس نام آپ کو بتا سکتا ہوں کیا وہ majority پار کرے گی نہیں یہی سسپنس سنجے رانا راجیوں تک ملسٹی شکمار ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواغت آپ کا local party local leader local leader کی importance جیسا کی کارتی کے ابترہ بتا رہے تھے کہ کانگریس پارٹی کے پاس ایک مضبوط نترتو تھا local party کے leader اور یہاں بی جے پی کہیں نہ کہیں مات کھا گئی تھی ہم لوگ آپ کو یاد ہوگا سنجے رانا جی لکاتار کرناٹکا پہ ہم debate کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ guest جھوڑتے تھے اور میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ جب ابھی ٹکیٹ ملنے میں party میں دو پڑ ہے کئی نیتا ہیں ناراض ہو کر کانگریس میں چلے گئے جگدی شیٹار جیسے بڑے leader جب change ہو گئے تو ایسے میں شاید بی جے پی کو اس کا خامیازہ اٹھانا پڑ جائے اور ابھی جو exit poll آ رہے ہیں اس میں بی جے پی کہیں نہ کہیں یہ جو خامیازہ وہ بھوگتی نظر آ رہی ہے سنجے رانا جی جب ایسے میں بہترہ جیسے باتوں سے ایک اتفاق رکھتا ہوں کہ کانگریس کا ایک نتیوتھ ہے سنگھتن ہے لیکن جب leadership کی بات کرتے ہیں تو leadership ہو جی نہیں لگتا ایک ایسا کوئی چہرہ جس کے جس کے چہرے پہ جو جنتہ vote کرے گی سنگھتن کے مارے میں میں پورا ہنڈیٹ پرسنٹ کے ساتھ سہمت ہوں کہ سنگھتن بہت مجبوط اور ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ vote پرسنٹیج بھائی چاہے دو ہزار آٹھ تھا جو maximum ان کے سیٹ آئی تھی اس جمعانے میں بھی تیس پرتیشنٹ vote ملاتا اور دو ہزار اٹھارہ میں چھتیس پرسنٹ دسملوں پانچزیر پرتیشنٹ ملاتا اور کانگریس کی vote پرسنٹیج جیادہ تھے دو ہٹارہ میں پھر بھی جو سیٹ پرسنٹ کنورسن دیکھ کے تو سیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی آگے نکل لیں نو ڈاؤٹ دیکھئے لوکل مددے پر چناؤ بھی دن سب ہے کہ ہوتی اس میں کوئی بولنے میں قریج نہیں ہے لیکن کس طرح سے نریٹ کیا تھا کس کی جو کو کیسے اپنے اپنے پکش پہ کیا تھا یہ دیکھنا بہت ماتپون ہو جاتا ہے اب نندنی اور امول کی اگر ہم چرچہ کرتے تو کیا دیش کے باہر کی ہے دونوں کمپنیاں دیش کے لیکن آپ بولیں کہ ایک ہم باہر کر دیں گے دوسرے کو رکھیں گے تو یہ کوئی راجیتی نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھنا بہت ماتپون ہو جاتا ہے کہ جو لوکل مددے کس طرح کے لوکل مددے کیاں بات کر رہے ہیں آپ بیروچگاری کی بات کر رہے تو آپ بیروچگاری دو سامنے چھے پرتیشت ہے آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو دیش میں کوئی کھائے سمیں نہیں لگتا تو مہنگائی ہے ہم اس پر چرچہ کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی لوکل مددہ نہیں تھا نو ڈاؤڈ ایک ٹرینڈ چلا رہا 38 ایٹھ سے کبھی بھی سیم سرکار مطلب ایک دوبارہ سرکار ریپیٹ نہیں ہوئے نیرےٹیو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نیرےٹیو آپ کہیں نہ کہیں یہ آپ کو سوچنا بھی پڑے گا کہ لازٹ لازٹ کے آپ چنانوی پرچار کو دیکھئے تو نیرےٹیو تو سٹ کرنے کی کوشش کی ہی گئی تھی بیدر کاؤنگرٹ کی طرف سے میں میں ابھی آیا ابھی آ رہا ہوں بجرنگ بلی کا نیرےٹیو ہو یا پھر دیکھے رہا سٹوری کا نیرےٹیو ہو یا پھر آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے نیرےٹیو سٹ کرنے کی کوشش ہوئی تھی بٹ کہیں نہ کہیں اگر میں کہہ رہی ہوں بی جے پی ہارتی ہے تو پھر اسے سمجھا جائے کہ آنے والے طرح میں میں بی جے پی کتنے بھی نیرےٹیو سٹ کر لے اگر جنتہ کا مود نہیں ہے تو وہ اسے ووٹ نہیں دے گی دیکھیں آپ آپ اپنے پاس کون سے آکڑے سے بیٹھ کر کے بول لیں گی بی جے پی ہارتی ہے میں تٹی جو کراول تٹی چھتر ہے وہ لے لیجئے مد ترناٹو کا لے لیجئے میں نے کہا آنے والے سمجھ میں تیرہ تاریخ میں ہتے لیجئے اگر بی جے پی ہارتی ہے میڈم سن تو لیجئے میڈم سن تو لیجئے میری باتیں سوال نہیں سن رہے ہیں لینے آپ نے سوال میں آپ بولنے جائیں گی یا تو آپ پروقتہ بن جائیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں بولیے تو دیکھئے میں ابھی بولا تو تٹی چھتر ہے کارناٹا کا ہے اور ہمارا جو بینگلورد شہر میں ٹوٹل ستر سیٹیں ہیں ستر سیٹوں کے روزان آپ دیکھ لیجئے تقریباً 35 سے 40 سیٹیں بھارتی جلتہ پارٹی کے پاس آرہی ہیں تو کہاں سے مطلب تو ٹکڑے ٹکڑے میں دے سکتا ہے تو ابھی یہ ابھی یہ بولنا بہت نہیں نہیں سنجے جی اس میں میں ایک جوڑوں بات اگر آپ کی سنجے جی سنجے جی سنجے جی سنجے جی یہ جو آپ نے ایریاز گنوائے ہیں اگر بی جے پی چناؤ نہیں بھی لڑے گی یہاں پر تب بھی ان کی چیٹے آئیں گی یہ وہ اور ایریاز ہیں بی جے پی بلکل بلکل اگری لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہاں نقصان ہو رہا ہے بی جے پی کو گومبے کرناٹک میں نقصان ہو رہا ہے تینٹرل کرناٹک میں کچھ اثر نقصان ہو رہا ہے اور اوڑ میسورو میں کانگریس گین کر رہی ہے جے ڈی ایس کے ایکسنس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس جس بھی طریقے سے دیکھیں اس سمیں یہ ڈی بیٹ کا فریم آف ریفرنس یہ ہونا چاہیے کہ اگر کانگریس یہ ڈی ایلیکشن نہیں جیتے تو کچھ بھی نہیں جیتے جس کی کانگریس کے لئے situation ایک تم سفرٹائل تھی کرنا ٹک میں یہ تو اور کانگریس کے پاس fas Positive موس پوپلر آج کی تاریکh میں کرنا ٹک بہت بڑا پرستین ہوگا جو پورا بہومت میں آسکتی تھے لیکن آج کی دن میں لگتا ہے وہ سپرگل کر رہی ہے اور اسی کے آنکڑے کو پار نہیں کررے اسی اور 90 کے بیچ میں کاؤنگے پارٹی ختم ہو جائے گی ہنگ پارلیمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہونے والی ہے اب دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا کون سا ایسا دھڑا ہوگا جو یا تو بھارٹی جانتہ پارٹی کو سمر تھن کرے یا کاؤنگریس کو سمرتن کرے جو بیجے پی کی اگر بیجے پی کے پاس جادویں آکڑے نہیں آتے ہیں تو ساتھ لے کر کے پارٹی آگے سرکار بنانے کی کوشش کر سکتی ہے یہ تو دیکھئے ایسا ہے کہ we will cross the bridge when it comes ابھی اس سمیں کہنا تو میں سمجھ دو پریپاو کی ستھی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ بنائیں گے جہاں تک میرا انومان ہے کہ ہم کو شاید کسی کی آوشکتہ نہ پڑے جی ٹی ایس کی آوشکتہ نہ پڑے ہم لوگ خودی اپنے ادھار پر اپنے بل پر جو ہے میجورٹی کا نمبر کروس کریں گے اور جہاں تک عمیر شاہ جی کا بہان ہے وہ تو ایک سو پچاس تک کا نمبر لے رہے ہیں تو اور عمیر شاہ جی کو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے اپنا ملیانکن کیا ہے کسی بھی پکار کا آنکلن کیا ہے تو ان کی بھوشے مانی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے وہ ہمارے راجنیتی کے چانک کیا ہیں لیکن اگر کونسیویٹی فیگر بھی لے لیا جائے تو جہاں تک میرا انومان کہہ رہا ہے ہم لوگ ایک سو پیتیس کے آس پاس ضرور آئیں گے لیکن اگر ایسی استیتی آگئی کرناٹا کی جنتہ کو اس طرح سرکار کی آوشکتہ پڑے کی تو ضرور ایک پریپاک راجنیتی پارٹی ہونے کے ناتے ہمارے تمام وہ سمیقران کھل سکتے ہیں جس سے کہ کرناٹا کی جنتہ کو رات پلے تو ابھی اس سمیے کہنا میں سمیقران پورا نمان کرنا شاید ایک بہت دوس یا گمدیر بیان نہیں آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایسا پارٹی کر سکتی ہے سوچ سکتی ہے چھوٹے صرف ایک لیے میں رکھنا پڑے گا تمام ہمارے ساتھ ایکسپورٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں اور ساتھی ایکزٹ پول پر بیچیت اور جس طریقے سے چناؤ پرچار پرسار کیا گیا دو بڑی پارٹیوں کے طرف سے کرناٹا کا الیکشن کو لے کر کے ایسے میں آنے والے سمیمے یعنی تیرہ تاریخ کو نتیجوں میں کون بازی مار لے جائے گا اس پر ہماری نظر دے گی فلہار چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھے گا دیکھتے رہیے نیوز انڈیا کا پولن بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواغت آپ سبھی کا پول آف پولز میں اور نیوز انڈیا 24.7 کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کرناٹا کا چناؤ سے ریلیٹڈ تمام ہم نے بتا پائیں کیونکہ آج سبح سے ہی وہاں پر ووٹنگ تھے ویدھان سبح چناؤ کے لیے آج اور ایسے میں کونسی پارٹی ستہ پر کابض ہونے والی ہے کس پارٹی کو کتنے پرتیشت کے آس پاس ووٹیں ملی ہیں کونسی پارٹی کتنے سٹیٹوں پر کابض ہوگی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ تمام جو نتیجے ہیں وہ دھیرے دھیرے جو exit polls وہ آنے شروع ہو گئے ہیں مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے لگاتار باتچیت کر رہے ہیں واپس چلیں گے ڈیبیٹ میں تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ایک بار ہمارے ساتھ وریندر جی بھی ہیں وریندر جی کے پاس آنے سے پہلے میں فریم کمار جی سے ایک بار سمجھنا چاہوں گی پہلے وریندر جی کے پاس میں آتی ہوں وریندر جی میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گی کیونکہ لگاتار جس طریقے سے بھی جو کارٹیکے ہیں انہوں نے بھی کہا سنجے رانہ نے بھی کہا کہ یہ red carpet تھا کانگریس کے لیے اگر نہیں جیت پاتی تو یہاں سے کیسا میسج جاتا کہ کانگریس کے پاس ایک سٹرانگ نترتو کی بہت بھاری کمی ہے وہ بھی اس سٹیٹ میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر چناؤ کانگریس کے لیے جیتی جیتائی ہے وریندر جی پریتی جی میں سب کا دھنیواد کرتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کے چینل سے کانگریس کے لیے جنتا کا دھنیواد کیا پھر پونے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس خبریں آ چکی ہیں میں نے بھی کچھ مطروں سے فون کیا پر آج ایک اچھرنج کی بات ہوئی پریتی میں نے ایک مطر کو فون کیا کہ بھئیہ کیا سوچ کے آپ آج وہ ڈال کیا ہے پلے یار میں تو کیول پردھان منتری جی کو سوچ کے یاد کیا اور انہوں نے کہا تھا ووٹ ڈالنے سے پہلے سلینڈر کو پرنام کر کر جانا تو آج میں ووٹ ڈالنے سے پہلے سلینڈر کو پرنام کر کے گیا اور میں نے سلینڈر والی مہنگائی کو جو پردھان منتری جی نے کہا تھا اس کے حساب سے ووٹ دیا میرے کو نہیں پتا انہوں نے ان کو ووٹ دیا پر انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے سلینڈر کو پرنام کیا پھر ووٹ دیا پھر میں نے ایک اور ویکتی کو فون کیا کہ آپ نے ایک ایسے سے بڑے دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا میں مہترہ آس اندھیا جی کا ایک وچن تھا ایک آئی ایس آئی سرٹیفائیڈ پولیٹیکل پارٹی انہوں نے دکلیر کری تھی مجھے وہ دھیان میں آیا پھر میں نے اپنا متدان کیا اب میں نہ تو کسی کا نام لینا چاہتا ہے اس لیے کرناٹک میں بلکل کلیر تھا آج جب ووٹ دے رہے تھے لوگ تو سلینڈر کو پرنام کر کے جا رہے تھے اور کانگریس کے مینی فیسٹوں کی پانچ گارنٹیوں کو دیکھ رہے تھے اور متدان کر رہے تھے نہیں چھیک ہے لیکن یہ جو بات آ رہی ہے کہ ریڈ کارپیٹ تھا اگر نہیں جیت پاتی کیونکہ یہ ایک ایسا بہت سٹیک آنکھ لند رہا ہے پریٹی جی ہمارے پریےور مطروں نے کہا کہ ریڈ کارپیٹ ہے تو ریڈ کارپیٹ ہے میں منہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا سنگتھن ہمارے سنگتھن کی طاقت کرناٹا کے لوگوں کا پیار اور خاجپا کے بھستہ چار کے کان احتیاسی گیت ہوگی کانگریس ٹھیک ہے کم مارجن کو ہم کیسے آکیں گے پریم کمار جی ریڈ کارپیٹ ہے کچھ بھی کارپیٹ ہے اپنی جگہ میں کہہ رہا ہوں مارجن کیونکہ چلیے کانگریس کے لیے مارجن کم نہیں ہے پریٹی جی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ہم چناؤ جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی ہیں اس بار ایک ہی چیز ہے کیول بھاچپا کی بھرستہ چاری سرککار کو ڈبل انگزن ڈیس میں ڈبل انگزن ہو گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کانگریس کی جنسا نے بوٹ دیا ہے پریم کمار جی سے ایک بار سمجھیں گے پریم کمار جی اگر جو مارجن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے مارجن اگر بہت کم ہوتا ہے جیسا کہ یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے اگر کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے بہت مہنہ تو بہت سوچ ویچار کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کو اپنے بھیتری وہ تو اپنی جگہ ہے وہ چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں اب میں کہیں کہ مارجن اگر کم آ گیا کانگریس اور بی جے پی کے سیٹوں کے بیچ میں پھر ایسے کیسے پھر آپ اس کو کیسے دیکھئے گا دیکھئے پھر تک جی ابھی تک وہ پر تشت کا مارجن کو آس پاس نہیں رہنے والا ہے تو بڑا فر ہے سیٹس کو لے کر کے ہیں ابھی تک میں اس طرح سے دیکھتا ہوں ترگیر کو ترگیرس کو کون گودی میٹیا والا سرکر ہے کون نوٹ گودی میٹیا والا سرکر سروپ میں میں دیکھتا ہوں پترکار ہو کر کے پترکار ہو کر کے پترکار ہو کر کے صحیح باتیں بتائی بř anxi جب ایک صار پہ ایسا آئے گا بانچانوے سے 105 نڈھو مل رہا ہے بارا بارا انی اس ٹر میں چانت trap ہو ایسا پترکار ہیں لیکن لیکن اگر کوئی اپنے اپنی بودوم بھارا ایسے میں پھر آپ کو انٹی نیشنلسٹ بولا جائے گا پھر آپ کو انٹی نیشنلسٹ بولا جائے گا پھر آپ کو کیسا لگے گا آپ سے میں نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا سیدھا بولیے دو طرح کی سرپیٹ دیکھ رہے ہیں تو آج جو سرپیٹ دیکھ رہے ہیں جب کلوڈ بارکیٹ پریشن کانگریس کے لیے ریٹ پارکیٹ کارپیٹ تھی کو تھی رہی ہے بچا ہی ریٹ تھی کو بھاوڑا ہے نا آج کام ڈسکرسن کیا ہونا چاہیی کارٹی پیارت سے توڑی در پیٹ ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بجرنگ بلی تھی کائے کر رہے ہیں کسی کو دنگ تھی رہے ہیں یا جتا رہے ہیں بجرنگ بلی تھی کام کر رہے ہیں بجرنگ بلی سا جاتی ہے بجرنگ بلی ناراض چل رہے بیجے پی سے میرے لگے سے پر آنے والے چھوڑ گے تھے والے ان سوال پر رہے ہیں بیجے پی کو اٹھاسی سے نواسی سیٹے مل رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش یہ کہہ رہا ہے کانگریس کو 99 سے 109 سیٹے ملیں گی جی ڈی ایس کو 21 سے 26 سیٹے ملیں گی اور ادرز کی بات کریں تو چار سیٹے ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایکزٹ پول یہاں دیتا نظر آ رہا ہے بی جی پی کو 86 سے 89 سیٹے ہیں ٹائمز ناو نہ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو کانگریس کو 106 سے 120 سیٹے آئیں گی بی جی پی کو 70 سے 92 سیٹے آئیں گی جی ڈی ایس کی 20 سے 26 سیٹے آئیں گی ادرز کی دو سے چار سیٹے آئیں گی ٹائمز ناو نہ بھارت کی بات کر رہے تھے کانگریس کو 1 سے 6 سے 120 سیٹے بی جی پی کو 70 سے 92 سیٹے جی ڈی ایس کو 20 سے 26 سیٹے ساتھی ہم لگاتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایکزٹ پول ہم نے دکھایا ٹائمز ناو نہ بھارت کا ایکزٹ پول ہم نے دکھایا ڈی بیٹ آگے ہونے والی میں کہے ہو گئی ڈی بیٹ سار اب آگے بڑھ جائیے آشرباد اب آشرباد کی بات آئے گی کسے بجرنگ بلی کا آشرباد ملا کسے نہیں ملا ڈی بیٹ آگے بھی چلے مدھو پردیش پہ بھی چلے ہی راجستان کے بھی چھتیز گھٹو اب یہ بجرنگ بلی کے نام پر جو بھٹ مالا گیا ہے اپنا سارا موقع چھوڑ کر کے تو بھگوان کی شرم میں گئے تو بھگوان نے اگر کچھ کار دیا پھر آگے کیا ہونے والا ہے اس پر بیٹ ہوں گی آگے کم مارجن پر کیا کہیں گے آپ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا ٹی وی نائن بھارت ورش کی ہم نے بات کی ہم نے ایکزٹ پول دکھایا نہ بھارت ٹائمز نہ نہ بھارت کی ہم نے بات کی ان کے ایکزٹ پول جو کہہ رہا ہے ان سب میں کہیں 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 کونگریس کو بڑھت ملتی اور زیادہ سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں کمپیرٹو بی جے پی ایسے میں نیک ٹو نیک کی فائٹ ہے مارجن بہت کم ہے کم مارجن کا ہونا بھی کیا درشات ہے کارتی کے بات را پی تی 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 اگر آپ ریجنل سپلٹ دیکھو گے میں تین پولز کو مانتا ہوں پورے پورے مارکٹ میں ٹی ووٹر ایکسس اور ٹی ایس ڈی ایس اس میں سے ابھی تیک ٹی ووٹر نے پورا اپنا بریک اپ دیا ہے تو اس کے آدھار پر بات کرتے ہیں ٹی ووٹر کے آدھار پر اگر آپ بات کرو گے تو کانگریس جو ٹی ووٹر کے حساب سے ابھی پچھلے پوچھ اپسے پہلے تک ایک سو بیت ایک سو پچیس کی رینج میں تھی وہ سو سے ایک سو بارہ پر آگئی اس میں دو بڑے کارن ہے ایک بینگلوڑ میں پی ایم کا کیمپین اور دوسرا ہیڈراباد کرناٹک میں مجھے ان کی آنکھ لو میں دکھ رہا ہے کہ کانگریس اچھا نہیں جتنا ایکسپیکٹڈ تھا جو کھڑگے جی کا ایڈیا ہے ایک تو یہ ریزن مجھے دکھ رہا ہے لیکن ابھی ایکسس کا چل رہا ہے ایکسس کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو کانگریس کو بھی دی سیٹوں کی لیڈ ہے کس کم ہے یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ جب الیکشن میں لوگ اپنا مند بنا لیتے ہیں تو یہ جو کانگریس کی لیڈ تو ٹریکر سو سے ایک سو بیر دکھا رہا تھا کی ووٹر کا یہ فائنل ریزلٹ میں ایک سو تیز بھی جا سکتا ہے ہاں کرتا ہوتا ادھاران میں آپ کو تھیتا ہو پسچم بانگال ہاں 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 پسچم بانگال کے ایکسٹ پول میں بڑے بڑے ایکسٹ پول سے مجھے اوور لائپنگ مینڈیٹ دیا تھا کی بی جے پی بھی جا سکتی ہے اور سرنمول بھی جا سکتی ہے ہاں 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 اور ایک سرپا ایسی جیس کی مطلب دہائی کا آنکھڑا فار نہیں کر پا ہی آہاں بی جے پی تو میرا یہ ماننا ہے میں ابھی بھی بولوں گا کانگریس single largest party ہے اگر آپ صرف مجھ سے پوچھیں میں نے کوئی سروے نہیں کیا لیکن ایک چو میں سروے دیکھ رہا ہوں اچھا ایک چیز اور میں بول دوں ایک چھو ٹنگ انچی کریمار جب ریپبلک اور ٹائمز ناو جیسے چینل کانگریس کو لیڈ میں دکھا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کی کیا ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ ریپبلک اور ٹائمز ناو جیسے چینل ایک سو بیس دکھا رہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگوں کو دو سو چوبیس دو سو کیا اسپا سٹے آئیں گے میرا مطلب ہے کہ ایک لیول اف موڈرم ایک لیول اف موڈرم ایک ایک لیول اف منڈرریشن انہی کانل ایک ایک زی نیوز رہے ہو ایک زی نیوز کیا کہہ تا ہے زی نیوز میں ایک سیکند bjp کو زی نیوز 89 میں اسے 89 سے لے کر چورانبے سٹے دے رہا ہے وہیں کانگریس کو 103 سے لے کر 118 سٹے دے رہا ہے جیڈی اس کو 25 سے 33 سیٹے دیتا جی نیوز نظر آ رہا ہے آدھرز کو دو سے لے کر پانچ سیٹے دیتا نظر آ رہا ہے تو یہاں بھی لیڈ لیتی کانگریس نظر آ رہی 103 میں سے 118 سیٹیں اور ساتھی بی جے پی آر نواسی میں سے 94 سیٹیں اور کارتی کے بطرہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب چانلز خود کانگریس کو اتنی بڑا دکھا رہی تو ایسے میں آپ کیرے بمپر بمپر جیت جس کو آپ گوڈی میڈیا بولتے ہو میں نہیں بولتا جو جس کو آپ بولتے ہو جس کو بولتا ہے اگر ان چینلز پر ان پلاٹ فارمز پر کانگریس کو ایج مل رہا ہے تو آپ سمجھے کہ ہوا کت طرف ہے آخری آکڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کانگریس 105 پر رک جائے پر میں آپ کو ایک نیاریٹیو بتا رہا ہوں کی بنگال کے سمی بھی ہم نے ایسا کچھ دیکھا رہا تھا اس کا ایک ریپیٹ مجھے دکھ رہا ہے لیکن جو تین کریڈبل پول آتے ہیں اس میں سے ابھی ایک آیا ہے وہ کانگریس کو لیڈ دکھا رہا ہے بنگال میں اگزسٹنگ پارٹنگ جیتی تھی ترمون کانگریس کیونکہ بی جے پی کی طرف سے محول بنایا گیا تھا لیکن اگزسٹنگ پارٹنگ وہاں پر ہے تو اس نے لیڈ لے لیا کیا پتہ بی جا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کیا پتہ اینڈ اینڈ میں کیونکہ نتیجے جب آئیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑیے ہم وہ بات اگر چھوڑ دیتے ہیں وہ بات میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کی ایک سو بارہ سا اپنگال آپ بنگال بنگال کا ایکزامپل دے رہے تھے میں بنگال سے ہوں میں آپ کو کہہ دوں میں خود وہاں رہتی ہوں جب میں وہاں چنان کور کرنے گئی تھی تو وہاں لہر بی جے پی کی تھی لیکن جیسے ہی رزرلز آتے ہیں اگزسٹنگ پارٹی ترنمول کانگریس اتنے بڑے مارجن سے جیتی بی جے پی سوچ بھی نہیں سکتی تو میں کہہ رہو اگزسٹنگ پارٹی کارناٹکا میں ابھی بی جے پی ہے تو آپ یہ اگر کہہ رہے ہو اگر اگزسٹنگ پارٹی کا نہیں ہے یہ اینگل نیشنل میڈیا کا ہے جس پرکار سے نیشنل میڈیا ہو رہا ہے اس کا میں آپ کو اینگل دے رہا ہوں کہ اگر وہ نیشنل میڈیا جس کو ہم سوکال گوزی میڈیا بلا رہے ہیں وہ چینلز جو ایکتنم فلیک دیررز ہیں چھوڑیے تمام میڈیا ہوسے اس کو چھوڑیے آپ کانگریس کو کتنی سیٹی دیتے ہیں میں کانگریس کو سیفلی سو کے اوپر سیٹے دے رہا ہوں میں بلکل سپرائز نہیں ہوں گا کانگریس وان ٹوینٹی پار کر جائے وان ٹوینٹی پار کر جائے اگر کر جائے تو میں سپرائز نہیں ہوں پریم کمار جی کو آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنمان جی کو بھی نہیں چھوڑا ہنمان جی کو بھی بھولا لیا اب ایسے میں اگر نہیں جیتی ہے بی جے پی تو کیا سمجھا جائے ہنمان جی بی جے پی سے خفا ہیں ناراض ہیں پریتی جی مڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے کوئی پترکار بیٹھ کر کے گودھی میڈیا اور گزہ میڈیا کر کے ٹی وی میں کسی بھی چینل کو نام کر دیتے ہیں کیا ایسا ہے ہر چینل کا اپنا کام کرنے کا طریقہ اگر ہم نو بھارت ٹائمز ارپورٹی کو گودھی میڈیا بولتے تو کیا جہاں ہم بیٹھے اس چینل ہم کیا بولیں گے جی رہن سے پوچھ لیجئے تو کم سے کم اس طرح کی نیریٹیو اس طرح کی بھاسا ہمیں پریوگ نہیں کرنا چاہیے ٹی وی چینل پہ آتا رکھے ٹی وی کے بارے میں ہم آتے ہیں مکمتے پہ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر ووٹ پرسنٹس کی بات کر رہا ہوں کانگریس اگر پورٹی پرسنٹ کے اوپر پورٹی ٹو فورٹی ون پارسنٹ پا جاتی ہے تو نو ڈاوٹ وہ ایج لے لے اگر وہ فورٹی کے اندر پرسنٹیج پاتی ہے تو کہیں نہیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی اور سو کے اندر سیٹ پائے گی نمبر ٹو دیکھیں اب ابھی ہمارے کارتک بھائی بول لیا تھے کہ ہیدرابر کرناٹا مجھے لگتا ہے کہ ہیدرابر کرناٹا جو ایریا ہے وہاں کانگریس کو اچھی خاصی ایج مل لائی ہے اس کمپیر ٹو ریسٹ اپ ڈا پلیسے دوسرے جو کارناٹا کے اچھے اس میں ایج مل لائی ہے چاہے ہوئے ایکسس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایکسس بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایج مل لائی وہاں پہ وہ بہت بڑا انتر ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیج میں لیکن یہ بول دینا کہ کون جیتے گا ابھی کون ہارے گا یہ بڑا ڈیٹیٹ ہے سیمپل مورڈل کتنے کا ہے کتنے لوگوں سے کس طرح کے پیشت پوچھے گا ہے کس طرح سے کس طرح کے پیشت پوچھے گا ہے کس طرح سے ریتی ہے سا چیز تکر ہوتا ہے تو جو چیزوں بجپ at 95% and congrese at 106% do you still feel that the exit polls are getting it wrong exit polls can't be 100% and there will be less or minus 5% variations in all polls that is the وہ سیمی ملتا ہے سیمی مجھے گھر۔ صلی کانگر لگتا ہے کہ اندازہ میکنی کو وقت بڑوت کی بڑوت کیومتی عملتی ہے جہای چیز سیمی میکنی کے سورہ بیار پر بڑوت کی بڑوت کیسی کا اچھے گلات ہے اندازہ دیگر ہالا ہے اب سرائے دیگر کری 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 کہ اور اس سے کم ملتے کا شروع اور پر جاتے ہیں کنم منہ پر جاپی ہیں نہیں کیا یہاں ترمید باکر ہے لوگوں نے شاید کوتے ہیں اس قرصہ ان کے لئے شخص لایقے ہیں ہوجود کے بچی ابن اٹھارات اور جب تاری اللہ اس سے بیج به باکرس اٹھارات کی بصوص Paten ملائش پہ پیدا اور ملائش پہدار اس ملائش پہدار انجام کیا ہے شکریہ موسیقی 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 دیتا ہے ساتھ ہی کانگریز کو 99 میں سے 109 سیٹے دیتا ہے جی ڈیوز کو 21 سے 26 ادرز کو شونے سے چار سیٹے دیتا نظر آ رہا ہے بات زی نیوز کی بھی کر لیتے ہیں زی نیوز کی ایکزٹ پول کیا کہتے ہیں بات ٹی بھی نائن بھارت ورش لگاتا رہا ہم آپ کو بتا رہے کہ اس کا ایکزٹ پول کیا کہتا ہے زی نیوز کی بات کریں گے تو بی جے پی کو نوازی میں سے ملتی نظر آ رہی ہیں کانگریز کو 73 میں سے 48 سیٹے مل رہی ہیں جی ڈی از کو 25 سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں اڈرز کو دو میں سے پانچ سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں تو یہ ہم نے تین ناشنل چینل جو اپنے اپنے ایکزٹ پول ابھی دکھا رہے ہیں اس کی بات کر رہے تھے سنجر آنہ جیو بتائیے تھانکیو بیری مچ پریتی بس میں دو چیزیں اس پر رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ کانگریز پارٹی کو ایسا میں نے پہلے بولا کہ ایج ڈی ون سے تھا کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ ان کو اوڑ بہومت سرکار بنانی چاہیے تھے نمبر ون نمبر ٹو اگر ان کی چیٹ وائد بانائیں گے چنسہ نہ کرو اچھا بولنے دیجے اپنی بات رکھنے دیجے پلیز مالوں میں آپ سب بنائیں گے ابھی دو پرسٹ پوچھیں میں نہ جائے ایسا میں آگیا آپ دو پرسٹ پوچھوں گا ڈی ویشلیشن کے طور پر اس ڈی بیٹ کو لیا جائے ڈی ویشلیشن کے طور پر اس ڈی بیٹ کو لیجیے ڈی بیٹ کو لیجیے ڈی ایک منٹ دیجے گا جو ہمارے ویرین جی ان کے ان کا بھی ڈی ویشلیشن میں تر دے ابھی بول لیتے ہیں مددوں پر بتا دیجے مہارا کرناڑا کہ بھدے چاہتے ہیں ایک پانچ مددے گنا دیجے آپ کے پاس بھدے نہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ ابھی بڑی بڑی بات دیجے سب بہت رائے ایک منٹ میں نے بولا ہے مہنگائی بیروزگاری بیٹسہ چھوٹا نجد نہیں آیا آپ کو کیونٹ پر کیجئے نجد رائے اچھا بات کر رہے آپ ان کے فیلے ڈاؤن کریں اس کے بعد میں بولوں گا اس کے بعد یہ بولیں اگر میں بیروزگاری پر بات کروں گا مہنگائی بات کروں گا ابھی یہ حلہ مچا رہے تھے سن لیجے سر سن لیجے آپ کے ساتھ یہ پرولم ہے پائیٹی بھی سو سل پرانی ہوگی آپ کی اکل بھی سو سال پرانی ہوگی سو سنا کریں سب تریقے سے بولیے میں آپ سے سب تریقے سے بہت رہا دھار رکھے سنیے کال نیمی نہ بنے سارے ٹھیک ہے آپ دھار رکھے سنیے ابھی بہت بڑا گیان دے رہتے ہیں ہمارے ویرندر جی کہ میں نے کسی کو فون کیا اس نے بولا میں نے سلنڈر دیکھ کے پرائز کیا ماننے وار آپ کو ایک جنویری 2014 کا ایک سکنڈ میں دوں گی ابھی تورانت موقع دیتی میں آپ کو تورانت میں دوں گی موقع چھیک ہے موہ دکھانے لائک نہیں ہوں گے ہاں سبیت سے بات کیجئے موہ دکھانے لائک آپ نہیں ہوں گے میں اس پرکار کی بات آلام سے آلام سے آلام سے پلیس دیں لے جو سیٹوں کی بات ہے وسیلیشن کی بات ہے وسیلیشن کی جیسے لیجئے پلیس ابھر یہ اوپر مت لیجئے باتائیوں سے مجھد آپ کے پاس کرناڈا کام ہے اب آپ کسیلینڈر کی جو اور جو اور حلہ مچا رہے تھے مرے ملتر کو فون کیا تو سلنڈر کی پرائز بتا رہا تھا ایک جنوری دو ہزار چودہ اکنومک ٹائمز آ کے پڑھ دیجئے اس میں سیمپل ریٹ ہے ایک ہزار دو ستو اکتالیت روپے کا سلنڈر ہے نون سیسٹری ڈی والا تجھر مہنگائی کی باتیں کرنا بند کر دے اگر آپ پہ رجگاری کی بات کرتے ہیں تو نائنٹی نائنٹی ون سے آکڑا دیتا ہوں پائی پس پانچ سم لو سک زیرو تلے کر کے دو ہزار بیس تک آنکڑا بتا ہے کہ آب پائی پوائنٹ نائن ایک تھا تو آنکڑے میں زیادہ بدلاؤں نہیں ہوتا اس لئے آنکڑے پہ بات ہم سے بیت کیا کریے اب آتے ہیں سیسٹ مددے پہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں دے ون سے ان کو ایس تھا کانگریس کو اگر یہ پور پہمت کی سرکار نہیں بناتے سو کہ آنکڑے کی نیچے ادھر پریتی آتے ہیں تو کانگریس کے لئے بہت بڑی سنکٹ ہو سکتا ہے اگر کہیں نہ کہیں جیڈی ایس اگر بیس سیٹ سے بھی کم آتی ہے تو مان لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پھر سرکار بنا لے گی کانگریس سرکار نہیں بنا پائے گی تو آپ کو گڑیٹ کو سمجھنا ہے کہ کون اگر سو سرکار نہیں بنا پائے گی سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے اپنی بات رکھے اس کے آدمو کشتے آگی جی ورین جی بولیے میرا آپ سے نویدن یہ تھا میرے سے آپ کا پرسن جو گی تھا میں نے کہا ہم مہا سرکار بنا لے گا اور میرا آپ سے آگرہ ہے کہ جتنے بھی ہیں آج کی دیبیٹ میں آج کیا ہونا چاہیے کہ یہ چناؤ تھا چناؤ کے یہ مردے تھے چناؤ میں سب نے اپنے باتیں کہیں اور اس کے اوپر آج آپ نے کوئی ایکزیک پول نہیں کر رکھا ہے کہ جس سے کی اس پہ ریبیٹ کی جائے سب کا یہ ماننا ہے کہ بھاچپا نے ایک بھی دن چناؤ میں کوئی بھی کام کی بات نہیں کی ان کا کاریے کرتا سے لے کر شرس نیتر بھٹکانے کی باتیں کرتا رہا کوئی بھی 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 بھاچپا سے نکاس کی بات پر چناؤ میں نہیں گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ساپ سرال سیدھی بھاچپا میں لیکن ایک چیز آپ مانیں گے ملک آر جن کھڑگے کا جو نترتو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ پارٹی کے لیے پوزیٹیو وے میں کام کر رہا ہے بھریندر جی اس کو مانیں گیا آپ یہ بتائیں ایک چیتر سے ایک ویکٹی کی بلوک کانگریس سے چل کر تاستی ادھیکس بناتا ہے اس کا چیتر اسے پیار کرتا ہے اور ان کے چیتر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ان کو طاقت دیجے تو اس میں بھولی بات کیا ہے ٹھیک ہے مکیش تیاغی جی بھرنگ بھلی کا نارا کام نہیں آیا ایکزیٹ پول میں جس طریقے سے چیز سے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل بھرنج جی بلکل بھرنگ بھرنگ بھلی کا عشربات نہیں ملا اور یہ سننے کو ملے گا آگے یہ سننے کو BJP کو آگے ملے گا کہ بھرنگ بھلی کا ساتھ BJP کو نہیں ملا کہ بھرنگ بھلی BJP سے نارد ہیں مکیش تیہ کیجی مجھے بولنے دیجے کسی ویفدان کا ترتفاع نہ کریں آج آرام سے ٹھیک ہے ریزارز آئے ہیں آرام آرام سے ٹھیک ہے آپ لوگ جیتے ہیں ہر ہیں آپ لوگ سب کلیگز ہیں دوست ہیں باہر ہیں آپ آرام سے اپنی بات رکھیں پلیز دیکھیں ایسا میں تُو تُو میمے گا جو اسکوپ ختم ہو چکا ہے چناؤ ختم سمپن ہو چکا ہے آپ جو بھی ڈیزارٹ آئیں گے وہ تو تیرے داری کو پتہ لگیں ایسا میں چناؤی بھاشرنہ دیکھ کر کے زمینی حقیقت سے جوڑ کر کے اگر بات کی جائے جہاں تک میں بتا ہوں آپ کو exit poll میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی credibility نہیں ہے لیکن آپ نے 2004 میں بھی دیکھا کہ ہم کو پہلے بتایا تھا کہ bjp ڈیو کو جو ہے majority بھی لے گی وہاں پہ ہم لوگ وہاں پہ ہماری شکست ہوئی ایسا ہی 2014 کے اندر بھی جو ہے ہم کو 195 کا بھی نمبر دیا گیا تھا کہ اس کے 195 سے اوپر نہیں آئیں گے تو exit poll بیہار کا بھی چناؤ اٹھا کے دیکھ لیجئے اتر پردیش کا بھی چناؤ دیکھ لیجئے تو وہاں پہ تمام پاک چھے بار ایسا ہوا ہے کہ exit poll جو ہے وہ غلط نکلا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں پرناٹک کی ستھی کیا ہے پرناٹک کی ستھی یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں الگ الگ جو وہاں پہ بھوکولک اس میں ہے جیسے سینٹرل محسور ڈڈ میسور ایریا ہے بینگڈور ایریا ہے مومبائی سب جگہ وہاں پہ جس پرکار سے جاتی کا بترم ہوا ہے ان کے اپنے اپنے راجنیتیک ان کے اپنے پریڑنا ہے لیکن وہاں پہ مارجنز تو آپ دیکھئے پچھلے وہ 2018 کے طرح مارجنز دیکھ لیجئے کہیں پر تو 300 200 400 ایسے میں آپ کو کم سے کم کئی سیکڑوں نام گنا سکتا ہوں جہاں پر مارجن ہزار سے نیچے پر چناب میں حالات جیتے ہیں اور آپ اس بار دیکھئے کہ نئے ووٹر کی سنکیہ جو ہے کم سے کب بارے لاکھ بڑی ہے جو کی محسب تو ساڑھے پانچ چہ کروڑ کی ٹوٹل ووٹر کی سنکیہ اور ایک سٹھ پرسنٹ بوٹ ہوا ہے تو وہاں پر مارجن و فیرل کی ہونے کی سمارنہ بہت زیادہ ہے اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جس پرکار سے موڈی جی آئے اور جس پرکار سے کانگریس نے سیلپ گول کیا بجرنگ بلی کا سیلپ گول تو انہوں نے بہت ہی بری طریقے سے کیا کیونکہ وہاں کی جنتہ جانتی ہے کہ بجرنگ بلی کا جنم مہیں ہوا ہے میں چناؤی بلی کا دیا دی ایک باستی یاد میں چناؤی بھی چونناوی بجرنگ بلی کا پانچ کرتا ہے میں نے بجرنگ بلی کا پانچ کرتا ہے اور آپ نے ایسی کچھ کہنا پھر ایک سلام نہیں Judas حالی میرے بات دیر بعد میرا نمبر آی ہے شکرید ہوتا ہے کم سے کم آپ تو رول کر رہے ہیں آدم را ذکتا ہے جب ان کو محسوس ہوگی کہ ہم نے بہت بڑا بلندر مکنی بستو ملدر دائلتا ہے اور چلیے ہمارا بھی نیوز انڈیا 24.27 کا جو ایکزٹ پول ہے وہ بھی آگیا ہے تو ہم اپنے ایکزٹ پول میں دکھا رہے ہیں بی جے پی کو یہاں 85 سے 92 سیٹیں مل رہی ہیں نیوز انڈیا ایکسزمائی پول میں اور ساتھی کانگررز کو 105 سے 112 سیٹیں ہم دے رہے ہیں جے ڈیوز کو 20 سے 24 سیٹیں ہم دے رہے ہیں اور ادرز کی بات کریں 3 سے 5 سیٹیں ہم یہاں دے رہے ہیں تو کارناٹک کے اس ویدان زبا چنان میں نیوز انڈیا 24.27 اپنے پول میں کیا دکھاتا ہے تو بی جے پی کو 85 سے 92 سیٹیں نیوز انڈیا دے رہی ہیں اور ساتھی یہاں پر کانگرز کو 105 سے 120 کے آس پاس کی کا جو آنکھڑا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں فریم کمار جی مارجن کی بات لگاتا مکش تیاغی بھی کر رہے تھے کہ مارجن اگر کم آتا ہے تو آپ اس کو پھر کیسے لیجئے گا آپ اس پر بھڑک گئے ایسے ٹھیک ہے اگر ایک سوا لگاتار یہ خبریں آ رہی تھی کہ پورے دکھشن بھارت میں ایک ماتر ایک ماتر قلعہ اور درگ ہے بی جے پی کا کرناٹک اگر وہ ہار جاتی ہے تو دکھشن کا دروازہ بی جے پی کے لیے تقریباً بند مانا جائے گا کانگرز کے لیے یہ اس پورے اس جیت کو کرناٹک کی جیت کو کیسے دیکھے گی آپ یہ بتائیں بھڑک گئے کیسے دیکھ رہا ہے اس میں بی جے پیچھے ڈھٹ نہیں جا رہے گی بھڑنے نہیں جا رہے گی وہ پتشن بھی ڈھٹ سے اچ رہے گی چلیے بہت بہت شکریہ تمام اہمان ہوا پاس سمیں بہت کم ہے اور اس کے لیے معافی چاہوں گی لیکن آپ نے دیکھا پولز آف پولز میں اس وقت جو اگزٹ پول آ رہے ہیں تمام ناشنل چانل کے وہ کانگریز کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ جس دن نتیجے آئیں گے اس دن ستہ پر کانگریز کا بیس ہوگی بی جے پی کو کم ملتی ہیں یہاں نظر آ رہی ہے لیکن فائنل ڈے جو ہوگا وہ تیرہ تاریخ کو ہوگا سلسلہ اللہ کا ٹار جاری رہے گا دیکھتے رہیے نیوز انیا 24.27 اور تیرہ تاریخ کو ہمارا سپیشل کابریز دیکھنا نہ بھولیں